جادوی جنگل کی سیر موضوع ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں چھیلوں سے بھرے پہاڑوں اور ہری بھری گھاٹوں کے درمیان ایک تجربہ کش چھوٹی سی لڑکی لیلی رہتی تھی ایک سورج نکلتے دو پہل میں جب وہ اپنے گھر کے قریب کے جنگلوں کی طرف جا رہی تھی اس نے اپنے گھر کے پاس ایک چھپی ہوئی رادے ونڈیلی جو گہرا جنگل کی طرف لے جا رہی تھی اس کی شوق یعنی اسے کچھ خاص چیزوں کی تلاش میں لے گئی بغیر یہ جانے کہ وہ کس جادو بھڑے سفر کے قریب تھی کہانی لیلی نے مستی سے بھری ہوئی راپر چلتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کیا سورج کی روشنی جنگل کے اونچے پتوں کے درمیان سے گزرتی تھی جنگل کی زمین پر خلخالہ کا منظر دیکھتے ہوئے پرندے مدھر آوازوں میں چلائے جا رہے تھے اور رن برنگی تٹلیاں اس کے چاروں طرف گھوم رہی تھی جیسے وہ اسے اپنی طرف اشارہ کر رہی ہیں جب لیلی جنگل کے اندر اور گہرا گئی تو اس نے ایک چمکدار دریا دیکھا جس کا پانی شفاف تھا اور جنگل کے درختوں کے درمیان سے بارہا تھا وہ پانی کے قریب جا کر بیٹھ گئے اس کے انلیوں کو تھنڈے پانی میں ڈال کر اور حیرت سے دیکھتی رہی جب چھوٹی سی مشلیاں دورتی ہوئی نکل آئیں اپنے سفر کو جاری لگتے ہوئے لیلی جلد ہی ایک چھوٹے سے مندر کے پاس پہنچی جس میں لمبی اونچی گھاس پر تمام قسم کے خاص کچنے پیدا ہو رہے تھے کچھ ہلکی جھل ملاہتی روشنی میں چمک رہے تھے جنگل کو اپنی جادوی روشنی میں روشن کر رہے تھے دوسرے گھیت گا رہے تھے جیسے کہ جادو سے بھرے گئے اور جنگل کو اپنے جادوی ماحول میں بھرا ہوا محسوس کروا رہے تھے دن بزرتے گئے اور لیلی نے سنہری روشنی میں ایک کھلا میدان دیکھا میدان کے بیچ میں ایک شاندار درخت تھا اس کے شاخوں پر چمکدار کانچ کی پتھر لگے ہوئے تھے جو آسمان میں ستاروں کی تہہ چمک رہے تھے اس کی حسن میں مدھوش ہو کر لیلی ایک پتھر کو چھونے کے لیے